موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت لا باللہ العلی العظیم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے بقیہ جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی روکو ٹی وی امازون فائر ٹی وی اور اپل ٹی وی کے ذریعے سے منجے علم بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امام علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے گفتگو کی جا سکے معرفت امام ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دور میں اپنی حجتوں کو بھیجتے رہے تو جو اس دور کے لوگ تھے جس دور میں جو حجت ہی اور جو لوگ تھے ان کی اوپر واجب تھا کہ اپنی حجت ہی اعتاد کرے اور اعتاد کیلئے ظاہر ہے کہ معرفت کی ضرورت ہوتی ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ والعزیز آج کے ہمارے معزز مہمان علی جناب مولانا اکبر حسین نچوی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ شکریہ آپ کا الحمدللہ الحمدللہ معلومات مہمان شکریہ آپ کی خدمت میں اور حسامین ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم علیکم السلام ہم بھی آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام عراقین کی طرف سے آپ کے نہائی تھی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے بوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا امام کا فراہم فرمایا عرض یہ ہے کبلہ کہ آج کا پروگرام جب سے سلسلہ ہم اس پروگرام کا شروع کر چکے ہیں تو امام زمان علیہ السلام کے مختلف موضوعات سے گفتگو کا سلسلہ ہے اور آج جو ہے وہ معرفت کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو اگر آپ کی اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکے جی جی بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ ہمارے انمرہ تو ضرور جراب دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی قبلہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معرفت کے معرفت امام کے عنوان سے میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ امام عصر علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں سبحان اللہ اوضو اللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للاعاسین والسلاة والسلام على رسول السقالين جد الاسن والحسین وعلانا من قاسم المستقى محمد اللہم صلی اللہ وآل محمد وعجل فرج اللہ وآل محمد وآل محمد اما بعد بہت خوبصورت اور وجہ اور دور حاضر کے حساب سے آپ نے سوال کیا ہے اور یقیناً ہونا چاہیے سوالات کہ امام عصر علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو آئیے ہم اس حدیث کا سہارہ لیتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہے اور جسے طرفین نے یعنی فریقین نے لکھا ہے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے ہمارے ہاں کتابوں میں آپ کو اٹھولے کافی غیبت نومانی غیبت توسی اور اسی طرح دوسری کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی اہل سنت کی متعدد کتابوں میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ پیغمد اسلام سے مروی ہے من ماتا ولم یارف امام الزمانی فقد ماتا میتتن جاہلیہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مضبوط حدیث ہے آج کے زمانے کے حساب سے اگر پہا جائے دیکھا جائے تو اس میں واضح طور پر پیغمد اسلام فرما رہے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے اس میں کیوں معرفت ضروری ہے تو یہ امام نے فرمایا کہ من ماتا ولم یارف امام الزمانی جو شخص دنیا سے چلا جائے یعنی مر جائے گزر جائے ولم یارف اور اپنے امام زمانی کو اس نے نہ پہچانا ہو اللہ حکم امام الزمانی فقد ماتا میتتن جاہلیہ تو گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا اب ہم یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے کیا جاہلیت کی موت سے مراد کوئی عام موت ہے جو اسی طریقے سے موتیں ہو جاتی ہیں نہیں بلکہ کیونکہ ہم اممہ کو پیغمبر اسلام کے علم کا وارث جانتے ہیں تو آگے جب اسی حدیث کو لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا جاہلیت سے مراد جو شخص اپنے امام کو نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت کفر اسیان اور خسق و فجور پر موت ہوگی اور جیسا کہ تشریح کیا علماء نے کہ مراد جہالت سے کیا ہے یہاں جہالت سے مراد وہ زمانہ ہے جب اسلام نہیں آیا تھا اور قرآن سے پہلے کا دور ہے کہ لوگ مطادر خداوں کو مانتے تھے اور ان کا کوئی امام نہیں ہوتا تھا کوئی رہبر نہیں ہوتا تھا شرک و گفر کی حالت میں زندگی گزارتے تھے اور محرم کے ساتھ نکاح کو جاہد جانتے تھے تمام برائیاں آپ دیکھ لیں دور اسلام سے پہلے قرآن سے پہلے ہزاروں طرح کی برائیاں اس معاشرے میں عرب میں پائی جاتی تھی تو یہ جہالت کا دور کہا جاتا تھا اور پر عمر اسلام نے فرمایا اس کے بعد اگر اپنے امام کو زمانے کے امام کو انسان نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی یعنی وہ ہی موت ہوگی جو اسلام سے پہلے کی موت تھی خداوں کو ماننے والا شرک و خوف اور اسیان میں بسر کی زندگی یہ اس طریقے کی موت کہلائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہی عظیم اور کتنا ہی مفید یہ حدیث ہے ہمارے لئے کہ اگر اس پر انسان عمل کرے تو اس سے ایک چیز اور یہ پتہ چلتی ہے اس سے یہ بھی یہاں پہ شابط ہو جاتا ہے ایک تو معرفت امام ضروری ہے دوسرے یہ بھی شابط ہو جاتا ہے کہ ہر زمانے میں امام ہے اس سے ایک امام کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے بے شک کہ ہمارے زمانے میں بھی امام ہے تو جب امام زمانے میں موجود ہیں اس دور میں موجود ہیں تو یقین ان کی معرفت بھی ضروری ہے اور واجب ہے اسی طریقے سے فضائل ابن یسار سے غیبت نومانی میں ایک روایہ دور ملتی ہے جب امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے یوم انا دو کل لونہ کل لونہ سن بے امام ہی پروجدگار فرما رہا ہے کہ اس جن ہم ہر ایک کو ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام کے جواب میں فرماتے ہیں فضیل ابن یسار کی جواب میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فضیل جان لو کہ تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو اور امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا تو پھر تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری موت پہلے ہو جائے یا پھر بعد نہیں ہو جائے کیا مطلب پہلے ہو جائے یا بعد نہیں ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کے ظہور سے پہلے مر جائیں یا امام کے ظہور کے بعد انتقال ہو دنیا سے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اہم شئی یہ ہے کہ امام کی معرفت ہونا چاہیے اپنے امام کے زمانے کی امام کو پہچاننا چاہیے ایک وجہ جو امام کو پہچاننا واجب اور امام کی معرفت واجب ہے دوسرا جو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی معرفت گویا خدا کی معرفت ہے اس لیے کہ امام کی معرفت ہی ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہنر پایا جاتا ہے کوئی استاد اگر کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے کسی سٹوڈینٹ کو کسی اپنے شاگر کو کوئی ہنر سکھاتا ہے تو شاگر جتنا ماہر ہوگا اس کے ہنر کو دیکھتے اندازہ ہوگا اس کے اندر ہنر پایا جاتا ہوگا کتنا کمال والا ہوگا اسی طریقے سے جب ہم اپنے امام کو دیکھیں گے امام کی معرفت حاصل کریں گے امام کی آوشاک کو پہچانیں گے امام کی کمالات کو پہچانیں گے ان کے اندر کیا کمالات پائے جاتے ہیں جب ان کو دیکھیں گے اور ان کو پہچانیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی کہ جب خدا کا ایک بندہ اور خدا کی ایک مخلوق خدا کا بہجہ ہوا رہبر اس طریقے کا ہے اور اس صفات کا مالک ہے اس کے اندر یہ کمالات پائے جاتے ہیں تو یقیناً وہ خدا کی ذات کتنی باکمال ہوگی جس نے ایسے بندے بنائے ہیں اس لیے ہمارے ہاں ہے کہ ہم امام کو الہی صفات کا مظہر سمجھتے ہیں یعنی ان کے عصاف کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے جاؤ اور اللہ کی عظمت کا اندازہ لگاتے جاؤ جس تنی زیادہ انسان کو امام کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا اسی لیے ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو آپ سمجھ دیکھ لیں کتنی واضح بات ہے کہ جب ہم امام کی معرفت حاصل کریں گے تو ہم خدا کو بھٹیں گے جو شک چاہتا ہے کہ خدا کی معرفت کو حاصل کریں تو دائریک خدا کی عظمت کتا نہیں پہچان سکتا لہذا پہلے اس کے افصاف بندوں کو دیکھنا ہے اس کے امام کو دیکھنا ہے اس نے جو عجتیں بھیجی ہیں اس نے جو رسول اور امام بھیجے ہیں ان کو پہچانیں ان کے افصاف کو دیکھیں تو خود بخود اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا ہمیں یہ دو باتیں ہوگی اور سب سے بڑھ کے خود آپ دیکھئے متعدد حدیثوں میں اور اس کے بعد پھر دعائے معرفت جو دور غیبت میں بہت زیادہ کہی گئی ہے میں پڑھنے کے لئے اس میں بھی یہ جملہ ملتا ہے میں اپنی بات کے لئے دعائے معرفت سے سارا لوں گا یہ حدیث ملتی ہے مسلسل ایک معرفت کا سلسلہ ہے یہاں پر دعا کی جا رہی ہے پروردگاتے اے اللہ اے پروردگار تو اپنی معرفت کو حاصل کرا دے اپنی معرفت دے ہمیں اپنی معرفت عطا کر اس لئے کہ اگر تو اپنی معرفت نہیں عطا کرے گا تو ہم رسول کو نہیں پہنچان پائیں گے رسول کی معرفت بھی عطا کر اس لئے کہ اگر رسول کی معرفت عطا نہیں کرے گا تو ہم تیری حجت کی معرفت کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور آخر میں ہوتا ہے کہ اپنی حجت کی معرفت بھی پروردگار ہمیں عطا کر اس لئے یہاں پر ایک اہم جملہ ہے کہ معرفت کیوں واجب ہے امام کی اہم بات یہاں پہ ہے کہ بعد میں فرمایا اگر تو اپنی حجت کی معرفت کو عطا نہ کرے اور ہمیں نہ عطا کرے پروردگار نہ کرے تو ضلل تو اندینی میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا دین سے بھٹک جاؤں گا اب دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر مجھے کیا خصورت بات یاد آ رہی ہے کہ ہم روزانہ پنجگانہ نمازوں میں سوال کی تلاوات کرتے رہتے ہیں اور بار بار پڑھتے رہتے ہیں غیر المغضوب علیہم پروردگار ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور ہم پر جو ہے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر نعمتیں نازل کی ہیں غیر المغضوب علیہم جن پر غزر نازل کیا ان کا راستہ پر نہ سلا نامی اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں جو بھٹکے ہوئے دین سے دور ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو اگر آیت سے ملا یہ تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دین سے انسان کیوں گمراہ ہوتا ہے اس وقت گمراہ ہوتا ہے جب وہ اپنے زمانے کی امام کو نہیں پہچانتا ہے اور اللہ اگر انسان کو اپنے حجت کی معارفت رہیتا کرتا ہے تو وہ دین سے گمراہ ہو جاتا ہے تو اب آپ یہاں پر بخوبی ان دونوں کو حدیث کو اور آیت کو ملا کر سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کی معارفت ہی ایک ہدایت ہے اور امام کی معارفت نہ ہونا یہ گمراہی ہے جی بے شک جی کبلا بڑے اچھے طریقے سے آپ نے واضح فرمایا ضرورت معارفت امام زمانہ علیہ السلام ایک سوال ممکن ہے کہ ناظرین کے اور مومنین کے ازہان میں آ جائے کہ کیوں ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تاخیر ہے اور کیوں یہ اتنا جس میں کہا جائے کہ دیر ہو رہی ہے اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں اور اس کے علت کو آپ بیان فرمائیں سبحان اللہ بے شک بے شک یہ قدرتی بات ہے اس طرح کا سوال ذہن میں آنا اور سامین کی نظر میں آنا سامین ہر ایک کی نظر میں اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اگر سکتے ہیں کہ امام کے ظہور میں اتنی تاخیر کیا ہے کیوں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ایزن کیا ہے تو خود میں آئیے خود امام کے جملے سے ہی مدد لیتا ہوں اس کے لئے خود امام نے وہ توقیہ شریف جسے ہم توقیہ شریف کہتے ہیں یا وہ خط جو امام عصد علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام رکھا اور یہ واقعہ تقریبا بحر الانوار کی تیرپانوی جلد میں موجود ہے اور توقیہ جو امام سے سادی ہوتی تھی کیونکہ غیبت سبرا جب شروع ہو گئی تو اس وقت نواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا انہاں رکھت سغرہ میں تو چار نائب مقصود سے اپنے اس کے ذریعے سے لوگ ملاقات کرتے تھے اور اپنے کام کو امام سے دریافت کر لیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر توقیہات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہی علماء میں سے ایک ہمارے شیخ مفید علیہ الرحمہ ہیں باری ہی جن کی عظمت ہے امام کی نظر میں اور ان کے انتقال پر امام نے مرسیہ پڑھا ہے اور آج بھی وہ مرسیہ آپ کی شیخ مفید علیہ الرحمہ کی قبر ورد سازمین میں لکھا ہوا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے تو ان کے نام اقض آیا ہے امام کا امام نے اس میں فرمایا ہے کہ لولا انہا شیعنا وفقہم اللہ لا تعاتے فی القلوب علیہ الہد والوفا اس طریقے کے پورے حدیث ہے لما تاخرہ انہم بلقائنا امام علیہ السلام فرماتے ہیں گوئے اس طریقے سے گلہ ہے ایک شکوا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام جو ایک خطایا ہے یہ توقیہ آئی ہے امام نے فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ پہلے تو دعا فرما رہے ہیں امام کے اللہ انہیں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے لیے موفق اور کامیاب و کامران بنائے کہ اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے ہیں صحیح متفق ہو جاتے ہیں اور سب ایک جوٹ ہو جاتے ہیں ان کے دل قلوب واپس میں متحد ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ہماری ملاقات میں تو اتنی تاخیر نہ ہوتی اور ہماری زہرت میں ہمارے مشاہدے میں اتنی تاخیر نہ ہوتی اور انہیں ہماری زیاد کی سعادت بہرحال نصیب ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا ہی عظیم جملہ امام باقیدہ واضح فرما دے رہے ہیں اس حدیث میں کہ تاخیر کا سبب کیا ہے ایک سب سے پہلے تاخیر کا سبب یہی ہے گویا ہماری عامادگی نہیں ہے گویا ہم جو ہے ہمارے عمل کر کہ ہمارے شیعہ ایک نہیں ہیں متفق نہیں ہیں ان کے دل ایک جا نہیں ہے ایک اچھا نہیں آپ دیکھیں واقعا یہ حقیقت ہے آج ماتلے میں سماج میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعا شیعہ متفق نہیں ہیں شیعہ متحد نہیں ہیں آج بھی اگر متعید ہو جائیں ایک جا ہو جائیں ایک جوٹ ہو جائیں یقیناً امام کو ہو جائے گا اس لئے کہ امام تو ماذا اللہ استفراللہ غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہے ہیں یقیناً امام سچ ہیں بولتا ہے صادق ہیں اور آپ سے جادہ کون صدق و سچائی سے کام لے سکتا ہے کیونکہ امام رویہ زمین پر اللہ کی نمائندے ہیں اور امام خودیت خدا ہے امام معصوم ہے ایک لمحے گریبے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے امام پر بیانی سے کام لے رہے ہیں اور آپ کا علم علم غیب ہے جو کچھ بولتے ہیں غیب سے بولتے ہیں یقیناً وارث علم پیغمبر ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ غیبت کی وجہ اور تاخیر ظہور کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے دل ایک نہیں ہیں اور ان کی عمل اس لائق نہیں ہے ورنہ ظہور ظہور دا اور آپ دیکھیں اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہی ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لینے امام حسین بقیہ دیگر امام علیہ السلام کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت تھی اس پر اگر شیعہ ان کے چاہنے والے یا دوسرے لوگ جو تھے اگر امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو مقرر کرنے کے لیے ثابت قدم رہتے اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ ڈٹے رہتے کی نہیں مولا علیہی امیر المومنین علیہ السلام ہی خلیفہ برحق ہیں تو آج شاید دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے دنیا کسی اور طرف داری ہوتی یقیناً یہ دنیا ایک جنت ہو گئی ہوتی اور امام کو اتنی رنج اور عذیت و آزار جو دی گئی ہے اور تمام احمد جو کوئی قید خانے میں کوئی نظر بند کوئی سیاسی جاسوس اور بادشاہ اور حکمران جو ظالم تھے جو آپ ہمارے تمام احمد ان کی نگرانی میں رہتے تھے شاید وہ اسی سے پیشنا آتی اور اسی کا نتیجہ ہے جھٹنا ہونے ہونے اور خاموش رہ جانا ڈر خوف اور خورسی اور مادیات اور خواہشات یہی سب کا وجہ ہے کہ امام مومنی علیہ السلام سے بھی خلافت سے لگئے دوسرے احمد بھی جو ہے نیوٹ پائے قیام نہیں کر پائے امام حسن علیہ السلام کا باقاعدہ ایک کہنا تھا کہ اگر تم جیسے دس لوگ جمع ہو جاتے اپنے صحابی سے کہ تمہیں آج بھی قیام کر لیتا ہے امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو یقیناً وہ چیزیں آج تک ہیں آج ہم جو محروم ہیں اور دنیا جو محروم ہے امام سے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے میں لگے میں ہیں اور ہم دل متفق نہیں ہیں اکٹھا نہیں ہے ایک جا نہیں ہے اس لئے امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے اور یہ محرومیت نا جانے کب تک چلتی رہ گی اور وقت تک چلتی رہ گی جب تک کہ خدا نہ چاہ لے اور یہ محرومیت آج تک باقی ہے اور یہ چلتی رہ گی اور نا جانے کب تک چلتی رہ گی ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ مجھے بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ لگا بسم اللہ میں میں نے یہ واقعہ دیکھا امام جعفر صحیح علیہ السلام سے یہ واقعہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد یہ واقعہ میں نے دیکھا کہ آپ دیکھا صحابی نے چاہنے والے کہ امام گریہ فرما رہے ہیں رو رہے ہیں اور صحابی ایک مردہ تڑپ گیا چاہنے والا مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ میں نے علم جعفر کو پڑھا ہے اور اس میں آخری زمانے کے لوگوں کی حالات کو دیکھا ہے اور زمانے کے اپنے فرزن کے جو چاہنے والے ہیں ان کے حالات کو دیکھا ہے ان کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی اتنی زیادہ طولانی ہو جائے گی کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کوئی نجات نہیں پائے گا اس دور میں مگر یہ کہ وہ امام کی اپنے زمانے کے امام کی امامت پر ثابت خدم رہیں گے ان کا انتظار کرتے رہیں گے تو امام بیان کرتے کرتے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سے اس قوم کو بڑی شباحت بڑے تشویر دی گئی ہے بڑی شباحت بھی ہے اس قوم کی بڑے اسرائیل کی قوم سے اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے چلے گئے تھے ناراض ہو گئے تھے اسی طریقے سے امام زمانہ بھی ہم سے غائب ہیں اور متعدد انبیاء سے تشویر دی گئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں کیوں کی امام کی غیبت کی اور اس قوم کی جو امام زمانہ علیہ السلام کی امت ہے تو امام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جن پر پروردگار اللہ علیہ السلام کے اتنا کرم تھا اتنی نوازش تھی اتنی عطا تھی کہ رشت کی فراوانی تھی ان کے لیے اور حتیٰ یہاں تک ملتا ہے جب وہ ٹوکریاں لے کر درختوں کے نیچے سے گزرتے تھے تو ان کی ٹوکریاں پھلوں سے میموں سے بھر جایا کرتی تھی اس قدر اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی اس قدر انہیں نوازا تھا اور عطا کیا تھا اور آخر میں ان کی سرکشی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ روٹیاں جو ہوتی تھی ان روٹیوں سے بچوں کی غلازتیں ساف کرتے تھے اور پھیک دیا کرتے تھے تو جب فراون کا قہر ان پر نازل ہوا اور جناب موسیٰ اللہ علیہ السلام انہیں لے کر ایک بیابان میں پہنچے اور پھر اور جناب موسیٰ اللہ علیہ السلام ان کے درمیان میں سے جب ناراض ہو کر چلے گئے تھے کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مار رہے تھے اور سامری کو اپنا قدرہ ماننے لگے تھے جناب موسیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے درمیان میں سے چلے گئے اب جب چلے گئے تو کچھ دن گزرے اب یہ مجبور ہو گئے اب کریں تو کیا کریں یہ چاہتے تھے کہ وہ جنگل سے نکلیں سہرہ سے نکلیں اپنے بچوں کو لیتے تھے یا عورتوں کو جانوروں کو لیتے تھے چلتے تھے لیکن جب شام ہوتی تھی کیا دیکھتے تھے کہ دوبارہ پھر اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں پھر اسی جگہ پر ہمیں لہذا وہ گھوم گھوم پھر اسی کر رہے تھے نکل نہیں با رہے تھے وہاں سے حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ مرنے لگے بھوکے تو آخر میں وہی روٹیاں جن سے وہ بچوں نے غلازت ساف کرتے تھے مجبور ہو گئے کہ ان کو کھانا پڑا اور اس کو ساف ساف کر کے کھانے لگے یہ حالت ہو گئی تھی آخر میں وہ جب پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ اس کا تو کوئی حرائے حل نکالنا چاہئے ان کے درمیان میں ایک عالم موجود تھا تو جو اس قوم میں بزرگ لوگ تھے وہ آیا اور کہنے لگے کہ یقیناً تم ہی کوئی راستہ بتا سکتے ہو آپ کوئی راستہ بتاؤ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجت خدا جناب موسیٰ ہیں نبی خدا اور خدا کی حجت ہیں ہم سے ناراض ہیں ولی خدا ہم سے ناراض ہے غضبناک ہے اور یقیناً جب ولی خدا ہم سے ناراض ہے تو خدا بھی ہم سے ناراض ہوگا اب تم ہی کوئی راستہ بتاؤ قوم کہنے لگی تو وہ عالم کیونکہ سمجھدار تھا کہنے لگا یقیناً جب تک جناب موسیٰ ہمارے دمیان میں واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے اسی طریقے سے ہم عذاب میں گرفتار رہیں گے اور ہم اسی طریقے سے مقتلع رہیں گے پریشانیوں میں تو کہنے لگے کیا کرنا چاہیے یہ چھڑے ماں واقعہ بیان کر رہے ہیں تو وہ عالم میں کہتا ہے کہ ایسا اب تمہیں کرنا ہے کہ جو بچے ہیں دودھ پینے والے ان کو ماںوں سے الگ کر دو حتیٰ کہ جانور کے بچے ہیں بچڑے ہیں ان کو بھی جانوروں سے الگ کر دو اور چل کر شبو ریو صرف گریہ کرو خدا سے توبہ کرو معذرت خواہی کرو اور پشمانی اور ندامت کا اظہار کرو کہ پروردگار ہم اپنے گناہوں پر اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اپنے ولی کو ہمارے درمیان میں بھیج دے ہم جانتے ہیں کہ تو بھی ناراض ہے تیرا ولی بھی ناراض ہے اور تیرا ولی جب تک نہیں آیا گا اور پروردگار اسی طریقے سے سرمپر عذاب نازل کرتا رہے گا اور ہماری پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ماںوں سے الگ کرتے ہیں جو دور پیتے بچے ہیں سینوں سے الگ کر دیا گیا بچڑوں کو گائیوں سے اور جانوروں سے الگ کر دیا گیا بوڑھے زعیف جوان بچے سب سہرہ میں ظاہر و قطار گریہ کر رہے تھے رو رہے تھے فرما رہے تھے کئی دن تک مسلسل چالیس دن تک گریہ کرتے رہے فریاد کرتے رہے تو اس وقت پروردگار نے جناب موسیٰ پر وحی کی اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار اتنی جلدی کہا ہاں میں نے تو یہ تائے کر لیا تھا کہ اب انہیں بغیر کسی حجت کے بغیر کسی ولی کیا اور رہنما کے رکھوں گا لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے سے گریہ کیا اور اس طریقے سے خواہد ظاہر کیا پرشمانی کا اظہار کیا ہے تو میں نے ان کی باقی ماندہ خدد جو تھی میں نے اس کو معاف کر دیا سر سے نظر کر لیا اس سے پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نتیجہ دیتے ہیں کہ جب یہ لوگ کی توبہ قومل ہو گئی کہ اسی طریقے سے اسی قوم کی طریقے سے جب تک ہمارے شیعہ اکٹھا نہیں ہو جائیں گے اور انہیں امام کی ضرورت کا احساس نہیں ہوگا اور اپنے ولی خدا کو ایک جاہ ہو کر اور تمام شیعہ متفق ہو کر اپنی امام کو آواز نہیں دیں گے اور خدا سے گڑ گڑائیں گے فریاد نہیں کریں گے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا اور ماں فرماتے ہیں کہ اگر سارے دنیا کے شیعہ اکٹھا ہو کر اگر اسی طریقے سے دعا کریں گڑ گڑائیں فریاد کریں تو ممکن ہے خدا جو امام کے ظہور کی مدد ہے جیسے پچاس ہزار سال مدد اگر ہے تو ممکن ہے وہ باقی ماندہ مدد کو خدا معاف کر دے ختم کر دے اور ابھی جلدی نزدیک ہی ظہور ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وجہ امام نے بیان فرمائی ہے کہ ہم کیوں کی آمادگی نہیں ہے کہ اگر ہم آج ہی امام کے ظہور اور امام کی ضرورت کے حساس کر لیں تو اسی طریقے سے ہم ضرور امام کے لئے دعا کریں گے اور امام کو بلائیں گے اور بھی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ خود ہمارے گناہ ہیں ہمارے عامال ہیں اور خود ظہور اس لئے بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بعض روایت میں ملتا ہے علمانہ میں بیان کیا ہے کہ خود کفار اور مشرقین کے درمیان میں جو سلبوں میں مومنین موجود ہیں ان کی سلبوں میں جو مومنین موجود ہیں خدا اندی عالم میں اتنی مدد اس لئے بڑھائی کہ ان کی سلبوں میں کفار اور مشرقین کی سلبوں میں جو مومنین موجود ہیں جو آئندہ پیدا ہونے کے بعد مومن ہو جائیں گے امام لے آئیں گے وہ لوگ دنیا میں آ جائیں اس کے بعد کیونکہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو کفار اور مشرقین آگے آئیں گے اور امام کو رونا چاہیں گے امام کو شہید کرنا چاہیں گے ان سے جنگ ہوگی اور کفار ختم کیے جائیں گے مشرقین ختم کیے جائیں گے تو خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی سلبوں میں جو مومنین باقی ہیں جیسے کہ آپ نے یقیناً واقعہ سنا ہوگا کہ جناب لوگا علیہ السلام کو جب توفان آنے والا تھا اس سے پہلے اللہ نے عورتوں کو بانچ کر دیا تھا مردوں کو عقیم کر دیا تھا کئی سال تک ان سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی تاکہ کوئی مومن اگر ہونے والا ہو تو وہ ختم ہو جائے اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام جنگوں میں میدان کاردار میں جب جنگ فرماتے تھے تو یہ دیکھتا کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو ہونے والا نہیں ہے لیازہ اس پر ضرب نہیں لگاتے تھے اور کوئی مومن قتل نہ ہو اسی طریقے سے امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس سے پہلے فردگار چاہتا ہے کہ کفار مشرقین کی سلبوں میں جو مومنین ہیں وہ سب دنیا میں آ جائیں تاکہ ان کا جو ہے امام کی تلوار سے خاتمہ نہ ہو ان کا کوئی بیجا جو ہے قتل نہ ہو کوئی نہ بہائے جائے ایک وجہ یہ ہے پرحال مشرق وقت شاید ہمارے پاس کم ہے اور شاید یہ وجوہات کافی ہوں جی جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے چونکہ تیسرا سوال اگر آپ کے خدمت میں پیش کروں تو چونکہ دور جو ہے وہ دور غیبت قبرا ہے اور وقت کے امام جو ہے ازن خدا سے غیبت کے پردے میں ہیں تو اس دور میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں جی جی بلکل بلکل بے شک سب سے پہلے تو خود ہم آئے اسی حدیث سے سہارہ لیتے ہیں پیغمبر اسلام سے بھی ملتا ہے امام عاشر علیہ السلام سے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ افضل عمال امتی انتظار الفرج میری امت کے بہترین عمل میں سے یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کریں یا ایک چیز یہ ہے جو ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے غیبت امام علیہ السلام میں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو انتظار کریں ان کے منتظر رہیں کیونکہ انتظار کا فائدہ یہ امام کو نہیں ہے بلکہ انتظار کا فائدہ خود ہماری طرف پلٹتا ہے بے شک آپ اگر انتظار کرتے ہیں کوئی جو ہے اپنے امام کے انتظار کرتا ہے اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا منتظر ہے وہ اس کی محبت رکھتا ہے اس کو چاہتا ہے اور اس کے راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہیں کہ کب ان کا ظہور ہو اور کب ہم ان کی امداد کریں اس لئے کہ انتظار اگر ایک کسی کی آمد کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پوری طریقے سے تیاری کی ہوئے ہیں اپنے آپ کو امادہ کیے ہوئے ہیں امام کے استقبال کے لئے اپنے آنے والے محبوب اور اپنے آنے والے مہمان کے لئے ہم امادہ ہیں ایک انتظار کا مطلب یہ ہے اس لئے کہا گیا کہ انتظار کرو انتظار بہتری نئے عبادت ہے صرف بیعت کے انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے پس منظر میں جو چیزیں آتی ہیں کہ انتظار کے بعد کیا ہوگا کہ اگر امام آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے یا خود اصول کافی میں جی اس طریقے کی روایتیں ملتی ہیں مکار المقارب میں امام نے فرمایا اکسی ردعا بتعجیل الفرج بیندالک فرجکم کہ اے میرے سمج اپنے شعور سے مخاطب ہو کر چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں اکسی ردعا بتعجیل الفرج ظہور کے لئے فرج اور گشائش کے لئے زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ ہو سکے دعا کریں اللہ حکم بیندالک فرجکم کہ اسی میں لینہو ذالک فرجکم اس لئے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لئے آسانیہ ہیں اور یقینا کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں بے شک اور کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام اگر جب آئیں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو اس کو امام اسی طریقے سے بھر دیں گے عدل و انصاف سے تمام علیہ ظلم و جورا اس طریقے ظلم و جور سے بھری ہوگی امام اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو امام کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرویے ہماری ذمہ داریوں میں سے امام کے لئے ہم دعا کرتے رہیں یہ ہماری محبت اور ہماری الفت ہماری انصیت کی نشانی ہے کہ ہم اپنے امام کو چاہتے ہیں اور امام کو یاد کرتے ہیں اور دیکھیں دعا کا بڑا ہی قائدہ ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بسم اللہ امام حادی علیہ السلام کے زمانے کا کہ عبد الرحمان نامی ایک شخص ہے جو امام کی امامت کا قائل بھی نہیں ہے وہ اسفہان سے تقریباً اسفہان سے ایک مرتبہ سامرہ آنے کا خصیل کرتا ہے مدوکل ابباسی کا زمانہ ہے حادی علیہ السلام کو زیر نظر رکھا ہوا ہے اپنی حراست میں اور جاسوزی میں اور اپنے زیر نقدانی رکھے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً جس طریقے سے امام کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا جب سامرہ پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ لوگ کتار میں کھڑے ہوئے ہیں اور متوکل ابباسی اندر ہے تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے باہر تو کہتا ہے کہ کیا ماج رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ابن الرزا آ رہے ہیں ابن الرزا کو لیا جا رہا ہے امام حادی علیہ السلام امام جواد علیہ السلام ان لوگوں کو ابن الرزا کہا جاتا تھا خسندہ امام الرزا علیہ السلام بہت ہی مشہور تھا تو انہیں ابن الرزا کہا جاتا تھا کہا ابن الرزا کو لیا جا رہا ہے ابن الرزا آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابن الرزا امام حادی علیہ السلام کو لیا جا رہا ہے امام حادی علیہ السلام فرزند رسول ہیں فرزند زہرہ ہیں فرزند امیر المومنین ہیں خدا یا میں جانتا ہوں یہ متوکل اباسی جو ہے بڑا ہی ظالم اور بڑا ہوتی جاویر و خبیر بادشاہ ہے بہت ہی ظالم حکم رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ امام کو کوئی تقلیف پہنچائے اور فرزند رسول کو کوئی تقلیف پہنچائے اور یقینا کوئی دکھ دے گا کوئی مسئبت ان پر نازل کرے گا لہذا پروردگار عالم اے میرے اللہ میں جو ہے اپنی جو حاجت کی جو اپنی مراد کی پروردگار میں اسے درگزر کرتا ہوں اور مجھے وہ حاجت نہیں چاہیے بس تم یہ حاجت میری سن لے اور یہ میری دعا قبول کر لے کہ ابن الرضا کو امام حادی علیہ السلام کو اس ظالم بادشاہ متوکل کے شرط سے محفوظ رکھنا پروردگار میری یہ دعا قبول کر لے باقی میں کچھ نہیں چاہتا ہوں اور میں جو اپنی حاجت لے کر آیا تھا اسے مصف نظر ہوتا ہوں اور اسے میں دست بردار ہوتا ہوں تو اب جیسے ہی امام حادی علیہ السلام کو لایا گیا امام حادی علیہ السلام اب جب آئے آنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا عبد الرحمن جس کا نام کا جو شیعہ بھی نہیں تھا ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں امام اور آنے کے بعد اس کے کان میں کہتے ہیں اے عبد الرحمن پروردگار عالم نے تیری دعا کو میرے حق میں قبول کر لی ہے اللہ اکبر تیری دعا کو میرے حق میں قبول کر لی ہے اور تُو نے ایک دعا کی ہے اس کے بدلے میں میں تجھے تین دعائیں دیتا ہوں ایک تو یہ کہ پروردگار تیرے مال میں اضافہ فرمائے تیرے دولت میں اضافہ فرمائے دوسرے یہ اللہ تجھے تولے عمر اضافہ فرمائے تیسرے یہ کہ پروردگار عالم تجھے کسرت اولاد انعیت فرمائے تو امام حادی علیہ السلام کے پاس جا کر یہ دعائیں دیتے ہیں دیکھیں امام یہاں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے امام دیلوں سے بھی واقف ہیں دیلوں کی باتوں سے بھی واقف ہیں اور آپ کے دیلوں پر بھی نظر رکھتے ہیں ذہن میں کیا بات چل رہی ہے وہ امام جانتے ہیں لہذا امام حادی علیہ السلام کا آگر جبکہ اس شخص نے امام کو بتایا بھی نہیں کسی سے اظہار بھی نہیں کیا لیکن امام نے اس کے دل کی آواز کو پڑھ لیا اور اس کی دل کی بات کو بتا دیا اس مطلب سے بڑا تعجب ہوا جبکہ امام کی امامات کا قائل بھی نہیں ہے لیکن امام اسے دعا دے رہے ہیں کیوں دعا دے رہے ہیں اس لئے کہ پروردگار سے اس لئے صرف ایک دعا کی تھی کہ پروردگار انہیں شر سے محفوظ رکھ فرزند زہرہ کو فرزند رسول کو تو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ایک دعا صرف یہ کی تھی تو امام نے اس کے بدلے میں تین دعا کی یقینا یہ خانواد اہل بیعت ہیں اور پروردگار رسول ہیں کسی کا ادھار ذمہ پر نہیں رکھتے ہیں خانواد کرم ہیں یقینا کوئی مانگنے والا تو ہو کوئی ان سے مانگ کر تو دیکھے یقین کے ساتھ امام فرماتے ہیں یقین کے ساتھ مجھ سے مانگو تو صحیح کونکہ ایسی چیز ہے جو ہم تمہیں عطا نہیں کر سکتے یقینا امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغیدہ خود آپ اگر امام رضا علیہ وسلم کی جو امام کے اصحاب بیان کی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ امام کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ سلے گا امام جو ہے ایک والد شفیق بھی ہے اس میں فرمایا الامام کل والد شفیق والم با ام بردہ بالولد السغیر وانیس الوحدہ اس طریقے سے کر کے بہت ہی اصحاب بیان کیے گئے ہیں یعنی آپ جو جو چیزیں چاہیں امام سے ذکر کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایک باپ بھی ہے امام آپ کے لئے ایک ماں بھی ہے آپ کا دوست بھی ہے اور اب تنہائی میں اگر آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مونسو غمخار وہ بھی امام ہے لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کبھی ہم کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم صرف دوست سے بیان کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے نہیں ذکر کر سکتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے ماں سے بیان کرتے ہیں باپ سے نہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم باپ سے بیان کرتے ہیں ماں سے نہیں بیان کر سکتے لیکن امام ایک ہی وقت میں یہ تمام صفات کے حامل ہے اور امام ایسی چیزیں جن کے آپ وہ چیزیں بھی ذکر کر سکتے ہیں جو آپ دوست سے کہتے ہیں جو ماں باپ سے کہتے ہیں ان تمام کو امام سے آپ ذکر کر سکتے ہیں اور امام سب کا حل جانتے ہیں اور سب کی پریشانی کو دور سے کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ امام حادی علیہ السلام نے اس کو تین دعائیں دی اور یہ شخص بیان کرتا ہے یہ واقعہ کہ امام نے مجھے تین دعائیں دی تھیں اور آج الحمدللہ میرے پاس کسرت ہے اولاد بھی ہے اور میرے پاس مال بھی ہے اور میں تول عمر بھی پا گیا ہوں ستتر سال کے بعد یہ واقعہ بیان کرتا ہے علماء نے لکھا ہے رجال کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے تو آپ دیکھیں امام کے لئے اگر دعا کریں تو وہ دعا رائے گا نہیں جاتی ہے اور امام حادی علیہ السلام تو اکمل مصداق ہیں سامل ترین مصداق ہیں سخاوت کا کرم کا اہل بیت کی سخاوت کی گواہی قرآن نے دیا ہے تو ہم امام کے لئے اگر دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی یقینا ہمیں ہی پہنچتا ہے بے شک جی قبلہ تقریبا ہمارے پاس چھ منٹ کا ٹائم بچتا ہے ایک سوال مزید آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ دور غیبت کبرہ میں ہم امام کو کیسے خوش کر سکتے ہیں یا اگر اس سوال کو کچھ اس طرح کرلوں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اس دور میں اس کی بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں تقریبا ہے ہمارے پاس چھ منٹ کا ٹائم بس ملا کیجئے جی 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 یقینا بہت ہی خوبصورت بہت ہی امدہ سوال ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں تو یقینا امام ہم سے وہی چاہتے ہیں جو اہل بیت نے چاہا ہے جو خدا نے چاہا ہے وہی امام ہم سے چاہتے ہیں جیسا کہ یہ گزشتہ حدیثوں میں اگر آپ گوھر فرمائیں تو امام باقیدہ شکوا کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ متفق ہوتے ایک دل ہوتے تو یقینا ہماری ملاقات کی سعادت انہیں نصیب ہوتی ہمارے مشاہدے اور ہماری دیدار کا طرف نصیب ہوتا ایک تو یہ دوسرے پھر امام ہم سے چاہتے ہیں کہ خود امام جیسے خود یہ حدیث کی گواہ ہے کہ ایک سوئی دعا بتائیں کہ امام کے ظہر کے لئے ہم زیادہ زیادہ دعا کرتے رہیں کیونکہ اس کا فائدہ بھی ہماری طرف پلٹتا ہے اور خود چھتے امام کی حدیث سے میں یہ استفادہ کرتا ہوں اس کے لئے مجھے یاد آ رہی ہے کہ امام کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے لئے جو ہے تم باعث زینت بنو باعث زلت نہ بنو ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں اس لئے کہ ہمارا کردار اگر اچھا ہوگا تو دیکھ کر کہیں گے لوگ کہ جب یہ قوم اتنی اچھی ہے تو ان کا رہبر کتنا اچھا ہوگا ان کا غائٹ کرنے والا کتنا اچھا ہوگا یقیناً امام کی بھی وہی مرضی ہے تو ہمیں ہر قدم پر اس خیال رکھنا ہے یہ خیال رکھنا ہے کوئی قدم بڑھانے سے پہلے کہ امام کی مرضی اس میں ہے کی نہیں ہے امام کی رضایت اس میں ہے کی نہیں ہے امام کی چاہت اس میں ہے کی نہیں ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں یا پھر ہمارے جو عمال ہیں یقیناً امام سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہر عمل امام کیونکہ ناظر ہے ہمارے عمال پر اور یقیناً شب قدر میں امام عمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں شب قدر کیا بلکہ شب جمعہ بہت جگہ ملتا ہے بہت جگہ ملتا ہے دوشنبے میں ہر شب جمعہ کو امام کی خدمت میں شیوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اور امام ان کے نام عمال کو دیکھتے ہیں اگر اچھے ہوتے ہیں نام عمال علماء نے بیان کیا تو امام شیوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر ناراض پرندہ اور ناراض پرندہ ہوتے ہیں عمال سے امام ناراض ہوتے ہیں اور اپنے شیعوں کے لئے دعا کرتے ہیں فروردگاہ ان کے جناہوں کو معاف کر دیں تو ہمیں عمال اور برائی کرنے سے پہنے یہ سوچنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے امام کو تکلیف ہوتی ہے رقیناً امام کو تکلیف دینا امام کو آزار و عذیت دینا ویا خدا کو رسول کو عذیت دینے کے برابعہ مترادف ہے اور امام کو تکلیف دینے کے مترادف ہے اور تمام ایسے بیعت اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ہم امام کو تکلیف دیں تو ان میں سے یہ ہے کہ امام ہم سے یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے عمادہ کریں اگر ہم ظہور کے لئے کہہ رہے ہیں امام کے لئے دعا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اس طریقے سے بنائیں کسی کا حق تو ہم نے نہیں کھایا ہے کسی یتیم کو ہم نے ستایا تو نہیں ہے کسی مظلوم کو بیجاوٹ پر ظلم تو نہیں کیا ہے کسی ظالم کو ہم ساتھ کو نہیں دے رہے ہیں دوسری اور چیزیں بہت سے چیزیں ہیں جو خود ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان چیزوں کا خیال لگنا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے امام کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے دوسری چیزیں ہم ایسے کام کریں ایسی چیزیں انجام دیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کو ڈال سکیں اور امام کی معرفت لوگوں تک پہچا سکیں اور امام کی محبت لوگوں کو دلوں میں ڈال سکیں ہمیں یہ عمال انجام دینا ہے اور دوسرے یہ کہ خود امام کی محبت کو پہتنوانا امام کی معرفت کو لوگوں تک پہنچانا یہ اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہے اس کا مطالبہ کیا کیا ہے ہم قرآن میں اور یقیناً ایک فرد جو اہل بیت کی آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ امام عاصر علیہ السلام کی زادہ گرامی ہے کہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے تیسرے ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہی مفتود ہی ہے اور بہت ہی کام و بیش لوگوں پر عمل کرتے ہیں کہ خمس کی ادائیگی ہے امام عاصر علیہ السلام کا جو حق ہے اپنے مال میں سے پانچوہ حصہ کو ادا کرنا اور حبید علیہ السلام کا جو حق ہے اور آج جو زندہ اور حاضر و ناظر ہے ہمارے عمال پر خمس کا نکالنا ہے امام عاصر علیہ السلام کی ہم اگر محبت کرتے ہیں ان کی محبت قدم بڑھتے ہیں ان سے انسید رکھتے ہیں اور دعویہ محبت ہے یقینا ہمیں خونچ نکالنا چاہیے اور اپنے مال کا پانچوہ حصہ ادا کرنا چاہیے اور جو رضایت امام ہیں مہاں تک پہنچانا چاہیے جی امام عاصر علیہ السلام آج بھی اگر ہمارے دنمیان میں ظہور فرمایا شاید ہمارے پاس بقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ چیزیں اور بیان کرتا امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں یقینا امام ہم کو دیکھ رہے ہیں ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے عمال پر ناظر ہیں تو ایک جو مختصر جملے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جی سے خود امام نے فرمایا کہ حدیث کا جملہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی تم میں سے ہر ایک شیمبروازی ہے ضروری ہے کہ وہ کام کرے جو ہم سے نزدیک کرے اور جو مرضی الہی کے نزدیک کرے ہم سے نزدیک کرے اور ہمارے نظر میں تمہیں اچھا بنائے ان عمال کو انجام دو اور وہ کام کو ترک کر دو ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں ہم سے دور کرتی ہے اور جو ہماری باعث ہے عذیت اور ہماری ناراضگی کا سبب بنتی ہے ہمارے غضب کا سبب بنتی ہے اس لیے کہ امام کا غضب رسول کا غضب ہے رسول کا غضب خدا کا غضب خدا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے قبلہ بہت اچھی گفتگو فرمائی انشاءاللہ العزیز ناظرین کیلئے پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو دعوت کرتے رہیں اور فیض عظیم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں مولا کے حفظ آمان میں رہیں آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلہ مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں التماس سے دعا فی آمان اللہ خدا حافظ یہ تے ہمارے ساتھ علی جناب مولانا اکبر حسین نچوی صاحب بڑی اچھی گفتگوی انہوں نے فرمائی اور ظاہر ہے کہ جو نقاط ضروری ہے وہ پورے اس پروگرام میں ذکر کیے گئے سب سے پہلی چیز معارفت امام ہے اور معارفت امام چونکہ ظاہر ہے کہ جو حجت ہے اللہ کی اور اس کی معارفت یہ ضروری ہے حجت کی اطاعت کرنی ہے تو اطاعت کے لئے ظاہر ہے کہ معارفت کی ضرورت ہوگی جب آپ کسی شخص یا کسی شخصیت کی یا کسی چیز کی یا کسی کلام کوئی بھی چیز ہے اس کی جب آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ آپ شخصیت کی اطاعت کر رہے ہیں اور شخصیت کی اطاعت میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا نامہ ہے جیسے قرآن مجید ہے تو ہمیں قرآن کی بھی معارفت کرنی ہے ہر چیز کے اطاعت کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی اور اس شخصیت کی معرفت کو حاصل کر سکے اور دوسرا نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ دور ظاہر ہے کہ اس دور غیبت کبرہ میں جیسے مختلف دور میں حجت جو ہے وہ ظاہر تھی اور ان لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے اوپر وہ اس جو حجت ان کے لیے جو رست معین فرماتے تھے تو وہ یہ لوگ ان پر عمل کرنے والے ہوتے تھے ہر دور میں چاہے وہ انبیاء کا دور تھا یا ایم ایتھار علیہ السلام کا دور تھا تو اس دور میں بھی چونکہ وقت کی حجت جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریہ ہونی چاہیے اور ذمہ داریہ بھی ظاہر ہے کہ وہی ذمہ داریہ ہے کہ جو خود دوسرے عدوار میں جو معصومین کے فرامین ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اسی پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے اور اسی عمل ہم کریں گے تو یہی ہماری ذمہ داریہ ہے اور کسرت سے دعا جو ہے یہ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داریہ علماء لکھتے ہیں کہ کسرت سے دعا کرنا کسرت سے دعا کرنا یہ ہماری ایک عظیم ذمہ داریہ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے اللہم عجل لولیک الفرج موسیقی موسیقی موسیقی